ہیلو ڈیئر فرینڈز آج میں آپ کے لئے بہت زبردست ریسپی لے کر آئی ہوں جی ہاں ایسی ریسپی آپ نے نہ پہلے دیکھی ہوگی نہ سنی ہوگی جی ہاں ڈیئر فرینڈز آج میں آپ کو جو ریسپی دینے جاری وہ ہے گہوں کے آٹے سے ہم دیسی گھی کیسے بنا سکتے ہیں چونک کہنا جی ہاں بلکل صحیح بات ہے یہ آج ہم بنائیں گے گہوں کے آٹے سے دیسی گھی یہ بلکل الگ طرح کی ریسپی ہے اس میں کوئی بھی جھنجٹ نہیں کوئی بھی پریشانی نہیں بہت ہی ایزی طریقے سے ہم گہوں کے آٹے سے دیسی گھی بنا سکتے ہیں بہت ہی ایزی طریقہ ہے اس سے پہلے شاید آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ ہم گہوں کے آٹے سے بھی دیسی گھی بنا سکتے ہیں اکثر فرینڈز جب ہم دیسی گھی بناتے ہیں تو یہ ہمارا برتن جل جاتا ہے نیچز کے ہی جو ہے ویف تلی میں برتن کی جل جاتا ہے جو اسے صاف کرنے میں بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے اکثر ہم کہتے ہیں کہ شام کو صاف کر لیں گے کل کچھ صاف کر لیں گے تو ایک دو دن تک برطن ایسے ہی رکھا رہتا ہے آلس کی وجہ سے ہم برطن بھی صاف نہیں کر پاتے ہیں بہت پریشانی ہوتی ہے بہت گھی جو ہے وہ برطن میں جل جاتا ہے یا اتنا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ جب ہم نورمل طریقے سے گھی کو جو گرم کرتے ہیں تو اس میں ہمارا گیس بھی زیادہ لگتا ہے اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا اور بھی ہم ہلاوں کو لے جس کو بہت سارے کچھن میں کام ہوتے ہیں جس سے ہم گھی کے پاس میں آدھا گھنٹہ بلکل بھی کھڑے نہیں رہ سکتے آج میں آپ کو جو طریقہ بتانے جاری ہوں جیرے فرینڈس وہ سب سے الگ ہے آپ دس سے بارہ منٹ میں گہوں کے آٹے سے دیسی گھی بنا سکتے ہیں فرینڈس چلیے دیر نہ کرتے ہوں جان لیتے ہیں کہ ہم گہوں کے آٹے سے دیسی گھی کیسے بنائیں گے تو فرینڈس اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھئے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو فرینڈس آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھی بگل میں دی ہوئی گھنٹی کو بھی ضرور پریس کر لیں جس سے میری آنے والی ویڈیو کی نوٹسکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے گی تو چلیے فرینڈس شروع کرتے ہیں آج کی یہ ریسپی گہوں کے آٹے سے بنائیں گے دیسی گھی گہوں کے آٹے سے دیسی گھی بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے دو چمچ گہوں کا آٹا اور یہاں پہ میں نے لیا ہے فریش مکھن اس کو میں نے نورمل جو پین ہوتا ہے اس میں کر لیا ہے میں نے ہیوی بوٹم کا کوئی بھی پین یوز نہیں کیا ہے اور اس پین کو میں نے گیس پہ رکھ دیا ہے گیس کو میں نے میڈیم کر رکھا ہے بہت ہی ایزی ہے یہ طریقہ دیر فرینڈس گے ہوں کے آٹے سے دیسی گھی بنانے کے لیے آپ کو کوئی بھی ہیوی بوٹم کا برطن نہیں چاہیے نہ ہی آپ کو کوئی نونسٹک برطن چاہیے اگر ہم جب بھی دیسی گھی گرم کرتے ہیں تو اکثر ہمارا جو برطن ہے شکایت رہتی ہے کہ برطن جو ہے وہ جل جاتا ہے صاف نہیں ہوتا تو اس لیے میں آپ کو یہ بہت ہی آسان اور زبردست طریقہ بتانے جا رہی ہوں کہ گیہوں کے آٹے سے آپ دیسی گھی بہت ہی آسان طریقے سے بنا سکتے ہیں بہت ہی ایزی لی یہ گھی بن جاتا ہے اور برطن بھی نہیں جلتا ہے اور اس کو صاف کرنا بھی بہت ہی آسان ہے اس کو ہم تھوڑا میلٹ ہونے دیں گے دیکھیں گھی سارا میلٹ ہو گیا ہے میلٹ ہونے کے بعد میں نے اسے ایک منٹ پکایا ہے اور ساتھ ہی ابھی یہاں پہ میں یہ گہوں کا آٹا ڈال دوں گی اور اس کو ہم لگاتار چلاتے رہیں گے آپ کو لگاتار چمت چلانا ہے بہت ہی جلدی یہ گھی بن کے تیار ہو جاتا ہے برطن میں بھی نہیں جلتا ہے اور اس گھی کا بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے کبھی بھی گھی بناتے ہوں تو ہمیں آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے یا بیس سے پچیس منٹ سے بھی زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے ہمیں گھی بنانے میں تو دیر فرینڈز آپ لگاتار دیکھ سکتے ہیں چاہے ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے کوئی بات نہیں لیکن میں آپ کو کنٹینو دکھاؤں گی یہ دیکھئے آپ دیکھ سکتے ہیں میں لگاتار اس کو چلا رہی ہوں اور یہ دیکھئے کتنی جلدی گھی بن کے اوپر آنے لگا ہے گیس کو ہمیں سلو ہی رکھنا ہے دیکھئے اس طرح سے ہم لگاتار چلاتے رہیں گے دیکھئے آٹا ڈالتے گھی کا جو کلر ہے وہ بلکل چینج ہو گیا ہے بہت زبردست طریقہ ہے شاید آپ کو پہلے نہیں پتا ہوگا یہ طریقہ نہ ہی آپ نے یہ اسے دیکھا ہوگا اس ریسپی کو نہ ہی شاید ٹرائی کیا ہوگا تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں جب بھی آپ گھتے سی گھی بنائیں تو اس طریقے سے بنائیں نہ ہی برتن جلنے کی ٹینشن رہے گی اور نہ ہی گیس آپ کا بہت زیادہ لگے گا اور نہ ہی آپ کو بہت زیادہ اس میں وقت لگے گا ہی دیکھئے ہی کتنی جلدی دیکھئے یہ گھی بننے لگ گیا ہے ہاں بہت اچھی اس میں سے خوشبو آ رہی ہے اکثر جب بھی ہم گھی بناتے ہیں اس کو چھاندنے کے بعد ہم جو اس میں براؤن والا پارٹ بچ جاتا ہے اس کو ہم فیک دیتے ہیں دیر فرینکس آپ کو میں ایک بہت زبردست بہت ہی ٹیسٹی جب ہم گھی کو چھانیں گے تو اس کے بعد جو بچ جاتا ہے میٹیریل اس کی میں آپ کو برفی بنا کے دکھاؤں گی شاید آپ نے کبھی نہیں کھائی ہوگی بہت ہی زیادہ ٹیسٹی یہ برفی بنتی ہے دیکھیں لگاتار میں چلاتی جا رہی ہوں دیکھ سکتے ہیں آپ بس ہمیں ایک سے دو منٹ اور لگیں گے کتنا بھی آپ کو گھی گرم کرنا ہے ایک کلو دو کلو بنانا ہے تو آپ اسی طریقے سے گہوں کاٹر ڈال کر بنائیں بہت ہی ایزی لی یہ بن جاتا ہے دیکھیں دو منٹ میں نے اس کو اور پکا لیا ہے اور دیکھیں جھاگ آنا شروع ہو گیا ہے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ گھی ہمارا بن کے بلکل ریڈی ہو چکا ہے دیکھ سکتے ہیں جو ہم نے آٹا ڈالا تھا اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اب میں گیس کو آف کر دیتی ہوں مشکل سے مجھے تین سے چار منٹ لگے ہیں اس کو پکانے میں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں کھی بن کے تیار ہو چکا ہے دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں گہوں کا جو آٹا ڈالا تھا وہ اچھے سے پک چکا ہے اور گھی اوپر آ چکا ہے اب یہ تھوڑا تھنڈا ہو جائے گا پھر میں آپ کو اس کو چھان کر دکھاتی ہوں دیکھیں کتنا آسان طریقہ ہے کتنا زبردست طریقہ ہے گہوں کے آٹے سے گھی بنانے کا کوئی بھی جھنجٹ نہیں ہے تین سے چار منٹ میں گھی بن کے تیار ہو جاتا ہے نہ برطن جلنے کی تینشن نہ گیس کے زیادہ خرچ ہونے کی تینشن اور نہ ہی آپ کو اس کے پاس کھڑے رہنا ہے بس گیس سے نیچے اتار دیں گے برطن کو اور ہمیں ایک دو بار سے چلا دیں گے بس دیکھیں گھی جو ہے بند چکا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے ایک برطن لیا ہے ایک لیے ہمیں سٹینر ہمیں دکھاتی ہوں آپ کو یہ دیکھیں ہم گھی کو ابھی اس طرح سے چھان لیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بلکل بھی برطن ہمارا نہیں جلا ہے دیکھیں موسیقی جی ہاں دیکھیں دیئر فرینڈز برطن دیکھ سکتے ہیں بلکل بھی نہیں جلا ہے میں نے بلکل نورمل برطن لیا تھا اس کا جو تلا ہے وہ بہت ہی پتلا ہے یہ دیکھیں اور دیکھیں کھی کتنا اچھا گھی بنا ہے بہت ہی اچھی اس میں سمیل آ رہی ہے گھی میں دیسی گھی بن کے تیار ہو چکا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اکثر ہم دیسی گھی بنانے کے بعد یہ نیچے جو بچ جاتا ہے اس کو ہم فیک دیتے ہیں دیر فرینڈز یہ جو آٹا ہم نے گھی بنانے میں یوز کیا تھا یہ جو بچ گیا ہے اس کی میں دیر فرینڈز آپ کو بہت ہی تیسٹی برفی بنا کر دکھاؤں گی اس کی ریسپی میں آپ کو نیکس ویڈیو میں دوں گی اس کا اتنا زبردست تیسٹ آئے گا کہ آپ نے شاید کبھی ایسی برفی نہیں کھائی ہوگی دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم بلکل بھی بیسٹ نہیں کریں گے اس کی ہم بہت ہی زبردست بہت ہی تیسٹی برفی بنانے والے ہیں آپ میری نیکس ویڈیو میں اس کی ریسپی دیکھ سکتے ہیں دیکھئے بہت ہی آسان طریقے سے میں نے گہوں کے آٹے سے کھی بنا کے آپ کو دکھایا ہے آپ اسے گھر پہ ضرور ٹرائی کیجئے گے بلکل ہٹ کے ریسپی ہے پورے یوٹیوب چینل پہ آپ کو یہ ریسپی نہیں ملے گی نہ برطن جلنے کی تینشن نہ گیس کے خرچونی کی تینشن اور نہ ہی آپ کو اپنا اتنا زیادہ وقت دینے کی ضرورت ہے بس چار سے پانچ منٹ پہ یہ کھی بن کے تیار ہو جاتا ہے تو آپ اس ریسپی کو اپنے فیملی فرینڈ کے ساتھ جرور شیئر کریں اگر آپ کو آج کی یہ دیسی کھی بنانے کی ریسپی اچھی لگے تو پلیز پلیز آپ میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کرنا تو بلکل بھی نہ بھولیں تو ملتے ہیں اگلی نئی ریسپی کے ساتھ take care